موسیقی آج چھ ستمبر ہے ستائیس برس پہلے ایک چھوٹی مگر خوددار قوم نے ثابت کیا کہ جدید اصلاح اور فوجی پر تریحی نہیں بلکہ اتحاد جرت اپنے مقصد پر یقین محکم اور درتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی بھی جنگ میں کامیابی اور سرفرازی کا سبب بنتے ہیں رن آف کچھ میں پاکستانی افواج کی فتح نے بھارتی قابض فوجوں سے برسرے پیکار کشمیری مسلمانوں کے جذبے کو ایک نئے حوصلہ بکشا اور انہوں نے وادی میں آزادی کی جدوجہد تیز تر کر دی بھارتی فوج نے مجاہدین کے حملوں میں اپنی ناکامی سے باکھلا کر آزاد کشمیر پر اچانک حملہ کر کے کارگل اور ٹیٹوال کی چوکیوں پر قبضہ کر لیا بھارت نے تمام اخلاقی اور بینالاقوامی اصولوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے پاکستان کے علاقے اوان شریف کو شرنگیز گولاباری کا نشانہ بنایا اب پاکستان جوابی کاروائی کرنے میں حق بجانب تھا آزاد کشمیر کی افواج نے پاک افواج کے ساتھ مل کر جوابی کاروائی کی کہ آزادی کے متوالے اپنی دھرتی کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں یکن ستمبر کو مجاہدین مقبوضہ کشمیر میں آگے بڑھ رہے تھے چھم تیوہ اور کسرانہ کی سرسبز وادیاں ان کے قدموں تلے تھی یہ وہ قدم ہیں جو ایک مرتبہ اپنی منزل کی جانب اٹھ جائیں تو کوئی طاقت ان کی راہ نہیں روک سکتی صرف ایک دن میں اللہ کی سپاہی دریائے توی کے کنارے پہنچ گئے توی کے دوسری طرف پلنہ والا چک بھگوان کلیٹ اور ٹروٹی آزاد فوجوں کو خوش آمدیت کہنے کے منتظر تھے موسیقی پھر پانچ ستمبر کو ان علاقوں کے علاوہ چھم کو بھی آزاد کرا لیا گیا اب مجاہدین کی اگلی منزل اکنور تھی موسیقی پاک فوج کی جوڑیاں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی فوج سے پہلی بڑی چھڑپ ٹروٹی کے مقام پر ہوئی موسیقی لیکن اسپائی کفر کا مقدر تھی اب جوڑیاں بھی پاک فوج کے قبضے میں ہے موسیقی جوڑیاں سے بھاگتے ہوئے دشمن بیس ٹینک چالو حالت میں اور اتنی توپیں اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو دو رجمنٹوں کی ضروریات کے لیے کافی تھی ادھر دشمن کے لیے کشمیر کے محاص پر آزاد فوجوں کو روکنا محال ہو رہا تھا اس کو سارا مقبوضہ کشمی ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا اپنی شکست کی شرمندگی مٹانے اور مجاہدین کی توجہ بانٹنے کے لیے بھارت نے چھ ستمبر کو علیہ صبح بغیر اعلان جنگ کیے مکاری سے پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کر لی بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا اس کی پیزل فوج کے دو ڈویزن بھاری گولہ باری کی آرمی بی آر بی نہر کے کنارے تک پہنچ گئے غوم سو رہی تھی لیکن پاک سہدوں کی نگے بان آنکھی چاک رہی تھی وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا اہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گون رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں یانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے ہر بچہ جوان بوڑا سر سے کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا خالد اور تارک کی روایات کی امین حیدر کرار کے وارث آج پھر گفر کے مقابل تھے ان کا تن مندھن اپنے دیس پر قربان تھا اب ہر سپاہی ایک ناقابل شکست فصیل تھا جس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی پاک فوج کے جوان تعداد میں دشمن سے کم تھے لیکن ان کے ساتھ قوت تھی سچائی کی سرمایہ تھا ایمان کا عظم تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مکنے کا لاہور میں صرف ایک کمپنی نے نو گھنٹے تک دشمن کے پورے ایک برگیٹ کو روکے رکھا لاہور کے جن خانہ میں ایش و عشرت کی محفل سجانے کے خواب دیکھنے والے بھارتی کمانڈر اپنی تین ڈویزن فوج کے باوجود بی آر بی نہر پار نہ کر سکے وہ لاہور کا سکٹر ہو یا قصور کا محاذ پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جسے ٹکرا کر دشمن کی فوجی قوت پاش پاش ہو گئی اور پاکستانی جانباز جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے موسیقی قصور کے محاذ پر بھی دشمن کو مو کی کھانی پڑی اور پاک افواج کھیم کرن کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اصل اتر چیمہ محمود پورا والدوہا اب پاک فوج کے قبضے میں تھے دشمن بڑی تعداد میں جنگی سامان چھوڑ کر پسپا ہو چکا تھا پاکستانی جنگی سامان چھوڑ کر پا ... موسیقی 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 ابھی لاہور پر حملے کو چوبیس گھنٹے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ دشمن نے پانچ سو ٹینکوں اور پچاس ہزار فوج سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا موسیقی موسیقی چوینڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ سچے جذبوں کی فتح کا ثبوت بن کر چمکتی رہے گی جب مقصد صرف حق کے پرچم کی سربلندی ہو تو اپنے رب سے جان کے بدلے جنت خرید لینا کوئی مہنگا سودا تو نہیں موسیقی سیالکوٹ کے محاذ پر بھی قوت ایمانی عسکری قوت پر غالب رہی اور یہاں بھی دشمن کا خواب پورا نہ ہو سکا چوینڈا کے میدان میں جذبوں نے فولاد کو پگلا دیا حق ایک بار پھر جیت گیا دشمن جب مادر وطن کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے تو دھرتی کے بیٹوں کی غیرت پر بند پاننا مشکل ہو جاتا ہے چھے ستمبر کے سورج کی سرخی ابھی قائم تھی کہ سلمان کی سیکٹر کے کمانڈر نے دشمن کی پیش قدمی کے انتظار کیے بغیر آگے بڑھ کر دشمن پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا اسے سلمان کی ہیڈ ورکس کو دشمن سے محفوظ رکھنا تھا تاکہ ملک کی نہریں رما رہیں کھیت سیراب رہیں اور تیز سرسبز رہیں اللہ کے فضل سے نہ صرف ہیڈ ورکس دشمن کی پہنچ سے محفوظ رہا بلکہ جب جنگ ختم ہوئی تو دشمن کے علاقے میں چالیس مربع میل تک کا رقبہ پاک فوج کے زیر نگی تھا بھارتی فضاؤں میں اٹھارہ سال بعد ایک بار پھر مسجدوں سے تکبیر کی آواز گونجی آٹھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو دشمن نے ایک اور محاذ کھول دیا جنوب میں دھر پارکر کا محاذ اس کا خیال تھا کہ پاکستان کی افواج کو کشمیر سے سن تک تقریباً ڈیڑھ ہزار میل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو صرف افواج پاکستان ہی نہیں پوری قوم دشمن کے مقابلے میں سینہ سے پر تھی گدروں کی چوکی پر بھارت کے قبضے کے بعد پاک افواج نے جوابی کاروائی کا پلان تیار کیا اور فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک ہزار رضاکاروں کی خدمات کی درخواست کی گئی جواباً پچاس ہزار ہر سر پر کفن باندھے دیس کی حفاظت کے لیے حاضر تھے تھر پار کر کے تپتے سہراؤں میں دلیری کے وہ باب رکم ہوئے جو آزادی کے متوالوں کے دلوں کو ہمیشہ گرماتے رہیں گے حیدر آباد پر قبضے کی سوچ لے کر آگے بڑھنے والوں کو اپنی بڑے علاقے سے ہاتھ دھونا پڑے موسیقی 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 مونہ باؤ کے ریلوے سٹیشن پر سبز ہلالی پرچم اپنی پوری شان و شوقت سے لہرا رہا تھا اس سے اور آگے کشنگر کا قلعہ پاکستانی فوج رینجرز اور غروں کے سامنے سرنگو تھا موسیقی 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 اس سیکٹر میں بھی بارہ سو مربع میل سے زیادہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں آ گیا موسیقی آج کے دور میں فضائی برطری کے بغیر جنگ جیتنا ناممکن ہے زمین پر پاک افواج کی پیش قدمی اور موسر دفاع کو یقینی بنانے کے لیے پاک فضائیہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ہر محاذ پر موجود تھی سہراست کے دریازت تہے بالو پرے ماست پاک فضائیہ کا دشمن سے پہلا سامنا چھم کے محاذ پر ہوا سکورڈن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں پاک شاہینوں نے بھارت کے چار ویمپائر تیارے مار گرائے یہ آغاز تھا اس حکمرانی کا جو آنے والے دنوں میں پاک فضائیہ کا مقدر ٹھہرے فضاؤں کی بلندیاں ہو یا زمین کی وسطوں میں چھپے ہوئے دشمن کے ٹھکانے کوئی بھی پاک شاہینوں کی اقابی نگاہوں سے دور نہیں فضائی جھڑپوں میں برطری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس نے پتھان کوٹ آدم پول جام نگر اور حلوارہ کے ہوایی اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر دشمن کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے سیبر جیسے تیاروں پر وہ کارنامے کر دکھائے جو فضائی جنگ کی تاریخ میں مثال بن گئے سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے پانچ ہنٹر تیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ ٹائم کیا سترہ دنوں کی جنگ میں انہوں نے دشمن کے نو تیارے تباہ کیے اور دو کو نقصان پہنچایا جس کے اعتراف میں انہیں دو بار ستارہ جرت کے احزاز سے نوازا گیا پی اے ایف نے مجبوری طور پر پینتیس تیاروں کو فضائی مارکوں میں اور تینتالیس تیاروں کو زمین پر تباہ کیا دشمن کے بتیس تیارے تیارہ شکن توپوں کا نشانہ بنے اس طرح بھارت کے کل ایک سو دس تیارے تباہ ہوئے اور انیس کو شدید نقصان پہنچا اس کے مقابلے میں پاکستان کو صرف انیس تیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا زمینی اور فضائی برطری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تیسری عصوت بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گناہ بڑی بحری طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا پاکستان نیوی نے دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا اس کا پہلا حدف دوار کا تھا ساتھ ستمبر کی شام کو جب پاکستانی بحریہ کے جہازوں نے کراچی سے پونے دو سو میل دور اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا تو بہرہ ہوا بہرہ عرب بھی اپنی پرشور موجیں سمیٹ کر ان کے راستے سے ہٹ گیا خازیوں کا یہ قافلہ نصف شب کو اپنی منزل پر پہنچ گیا جوانوں کے ہاتھ توپوں تک پہنچی اور سو سے زیادہ توپوں کے دہانوں نے دشمن پر گولے اگلنا شروع کر دیئے دشمن کے ساحلی توپ خانے نے جوابی کارورائی کی لیکن جلد ہی سرد پڑ گیا دوارکہ کا طاقتور بحری اڈا تباہ ہو گیا سمندری جنگ میں بھی پاکستان کو برطری حاصل ہو گئی بارہ گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ مشن مکمل کر کے پاکستانی بیڑا واپس آ گیا پمبائی بھارتی بحریہ کا ہیڈکوارٹر تھا لیکن اسے صرف ایک پاکستانی عبدوز غازی نے پوری جنگ کے دوران محاصرے میں لیے رکھا پاکستان میں سترہ روزہ جنگ جیت لی کیونکہ پاکستان حق پر تھا کیونکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ پوری قوم سینہ سے پر تھی قوم میں تحاد تھا یگانگت تھی آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ پاکستانی قوم کے اتحاد کو ان کے آپس میں پیار و محبت کو ملک کے امن و امان کو اندرونی طور پر تباہ کرے تاکہ پاکستان کمزور ہو لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا ہوجا 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 موسیقی